ہلو ڈیئر فرنڈز کوئیت وائلیشن چیک آن لائن جی ہاں کوئیت ٹریفک آپ مخالفہ کیسے چیک کریں گے اگر آپ کوئیت دیش میں ہیں ڈرائیورس یا ڈرائیورس کی جاب کرتے ہیں یا اگر کوئی بھی جاب کرتے ہیں اگر آپ پیدل بھی چلتے ہیں پھر بھی آپ کے اوپر مخالفہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہاں کے روز کے بارے میں نہیں ہے انفورمیشن نہیں ہے جانگری تو تو کوئیت مخالفہ کیسے چیک کریں گے آن لائن اس کے دو سٹیک طریقے ہیں اور آپ اپنے سیویل آئیڈی سے بڑے ہی آساری سے اپنے ہی موبائل سے آپ جو ہے ایک دب ایکو ریٹ اپنا مخالفہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی مخالفہ فائن نہیں آیا پھر بھی آپ چیک کر لو کنفرم ہو جاؤ کیونکہ ائرپورٹ پہ جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو نہ روکا جائے اور وہاں پر آپ سے نہ کہا جائے کہ پچاس دینار آپ دیجئے تو جائیے کیونکہ وہاں پر پچاس دینار اگر ہے تو اچھی بات ہے اور نہیں ہے تو بہت زیادہ دکھت ہو جاتی کیونکہ آپ فلائٹ نہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پچاس دینار ائرپورٹ پہ آپ دے رہے ہو تو یار بہت کھلتا ہے کیونکہ انسان بڑی محنت سے مہینے بھر کام کر کے سو ایک سو بیس ڈیڑھ سو دو سو جو بھی دینار کمارا وہ فری میں کیوں کسی کو دے گا تو کوئیت دش میں اگر آپ رہتے ہو تو کوئیت مخالفہ چیک کرنے کا دو سٹیک راستہ ہے اور بلکل آسان راستہ ہے اور آپ وہاں سے پی بھی کر سکتے ہو لیکن آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا چاہے تو ائرپورٹ پہ پی کرنا تو وہ کون سے دو راستے ہیں اور میرے دوست کا ایک ابھی ابھی پندرہ دینار کا مخالفہ آیا ہے اور جیسے کی سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پر اشارہ ہے اور یہاں پر اشارہ بولتے ہیں سنگنل ہے گرین ہوگا تو جائیں گے آل ورڈ میں یہی پروسیجر یہی پروسس کام کرتا ہے سنگنل اشارہ والا لیکن یہاں پہ آرپی میں اشارہ بولتے ہیں تو اشارہ پہ ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اب میں اشارہ کی ویڈیو بھی بیک گراؤنڈ میں آپ کو دکھلا رہا ہوں اشارہ پہ کھڑا ہوا تھا گاڑی لے کر کے لیکن اس نے دیکھا کہ یار مجھے تو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جانا تھا لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں فالتوں میں گھس گیا تو تھوڑی سی دھر جگہ کھالی ہے تو میں اپنی گاڑی ادھر سائیڈ میں کر لیتا ہوں پارک کر لیتا ہوں کیونکہ جب گرین سنگنل ہو تو سیدھے نکل جاؤں گا ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کر رہے ہو تو مت کرنا کیونکہ اگر آپ کا کہیں ادھا ادھا پولیس کھڑا ہے تو مخالفہ کار سکتا ہے میرے ایک جان پہچار اور وہ کٹا ہے تو انہی کا میں چیک کروں گا اپنا بھی سیویل ایڈی نمبر ڈال کے چیک کروں گا تو کون سے وہ دو سٹھیک راستے ہیں جن سے آپ نے سیویل ایڈی پہ کیا کیا مخالفہ یا چاہے آپ ڈرائگنگ کر رہے ہو چاہے پیدل کر رہے ہو یا کوئی دیش میں آپ رہے رہے ہو تو ایک مرتبہ چیک کرنا تو بنتا ہے چلیے کیسے چیک کرتے ہیں بہت ہی تھوڑا وقت اور لوں گا میں آپ سے تو چلیے چیک کرتے ہیں اسٹیپ نمبر ون جیسے ہی آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے لنک پر کلک کریں گے اسٹیپ نمبر ون کے لنک پر آپ کو اس طریقے سینٹر فیس آ دے گا یہ پہلا طریقہ ہے اور بلکل سٹیک اور صحیح طریقہ ہے چیک کرنے کا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دکھا جنرل ڈاریکشن آف ٹرائفکس تو یہاں پہ آپ جو ہیں نیچے سیویل ایڈی نمبر اور یہاں پر اگر آپ کا کمپنی کا ہے تو کمپنی میں ٹک کریے گا نہیں تو انڈی ویزول ہے تو انڈی ویزول پہ ٹک کریے گا اگر بیس نمبر ویزے کے تحت آ رہے ہیں تو آپ جو ہیں انڈی ویزول پہ ہی اس کو رہن دیجے اور انکواری آلے بٹن پر دبائیں گے تو سب سے پہلے چلیے ہم چلتے ہیں اپنا سیویل ایڈی نمبر کو یہاں فیل کر لیتے ہیں اور یہاں پر سیویل ایڈی نمبر ہم نے فیل کر دیا ہے اب انڈی ویزول پہ ٹک ہے تو انڈی ویزول پہ ہی رہن دیں گے پھر انکواری والے بٹن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے جو ہیں انٹر فیس کھل کر کے آ جائے گا اب اس انٹر فیس کے تھوڑا نیچے آپ جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے آپ کو پندرہ کےڈی کا مخالفہ دکھایا جا رہا ہے اور اس میں دیکھئے گاڑی پلیٹ نمبر وغیرہ بھی سب کچھ اس میں ڈیٹ وغیرہ بھی سب شو کر رہی ہے آپ چاہے تو یہاں سے اپنا مخالفہ پے کر سکتے ہیں یا آپ جو بھی یہاں پر جمعیہ ہوتی جہاں پر سائبر کیفے یا فوٹو کاپی ہوتی جہاں کمپوٹرائز ورک ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ اپنا ایماؤن کو پے کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کینٹ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ بگر کینٹ کے آپ پے نہیں کر سکتے ہیں تو عمومن بہت سے لوگوں کے پاس کینٹ نہیں ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ جمعیہ جا کر کے اپنے ایماؤن کو پے کر سکتے ہیں تھوڑا سے اس کو اور کلک کیا تو نیچے لک کر کے آیا کمپلینس ویڈ دا میننگ آف لینڈی یعنی کہ ان کی کمپلین تھی کی صحیح سے کھڑے نہیں کیے تھے یہ انہوں نے گاڑی یعنی کہ ان کے حساب سے نہیں کھڑی ہوئی تھی ویسے فلال اتنا تو چلتا ہی ہے لیکن فلال ہو جاتا ہے انسان سے تو اگر کوئی دیش میں رہتے ہیں تو یہ پہلے سٹیپ نمبر کے تحت آپ بڑی ہی آسانی سے اپنا سیویل ایڈی نمبر ڈال کر کے اور تھوڑا سے آپ کنفیوز بھی نہ ہوئیے گا کیونکہ یہ جو ہے آپ کے لائسنس پہ یعنی کہ جو مخالفہ یا یہ لائسنس پہ آیا ہے تو ایٹومیٹک وہ جو لائسنس پہ آتا ہے تو وہ آپ کے سیویل ایڈی نمبر پہ چھڑھا دیا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی پرچی ملے گی تو پرچی بھی ہم آپ کو بھی شو کریں گے بغل اسکرین پر آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہی پرچی کٹی تھی تو اس پرچی کے تحت بھی آپ کو کوئی مخالفہ جو بھی دے رہا ہے کیسے دینا ہے تو وہ دو تین دن میں وہ جو ہے سائٹ پہ چڑھا لیتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جائیے اس لنک پر کلک کریے پہلے اسٹپ کے آدھار پر آپ جیسے ہی سیویل ایڈی نمبر ڈالیں گے اور آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سنٹر فیس آ جائے گا اگر آپ کے پاس یعنی آپ کے سیویل ایڈی پر کوئی مخالفہ لون یا کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آئے گا سب ساتھا رہے گا زیرو ایماؤنٹ لکھ کر کے آئے گا چلیے اب اس کے علاوہ جان لیتے ہیں اسٹپ نمبر ٹو میں کیا پروسس ہے تو ڈسکرپشن میں چلے جائیے اسٹپ نمبر ٹو میں جیسے ہی کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے انٹر فیس کھل کے آ جائے گا اب اس انٹر فیس کو آپ بڑے ہی دھیان سے دیکھئے یہاں پر ٹریفک لکھا ہوا ہے اور یہاں پر انٹر در نمبر یعنی کہ سیویل ایڈی نمبر کو ہم یہاں فل کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں کیپچر فل کرنا ہے جس میں لکھا سی آر آئی ایم ای یہ کیپچر جیسے ہی کیپچر ہے جیسے ہی کنڈیشن میں ہے کیپٹل اسمال اسی طریقے سے آپ بھریں گے اور اس کے بعد پھر یہاں سرچ والے پر ہم کلک کریں گے اور جیسے ہی سرچ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے انٹر فیس آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا وائلیشن نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے اور پندرہ کیڈی ڈیو ہے یعنی کہ آپ ففٹین کیڈی کے مخالفے کے حق دار ہے اور یہاں پر کوئیت دیش میں بہت طرح کی مخالفے فائن وغیرہ لگتے ہیں وائلیشن فائن لگتے ہیں سگنل توڑنے کا کیمرے کا الگ الگ ہے تو کہیں کبھی آپ کوئی بھی مخالفہ یا ڈرائیونگ کرتے ہیں یا آپ کوئیت میں رہتے ہیں تو ایک بار آپ سیویل ایڈی نمبر ڈال کر کے ان لنک پر آپ جو ہے اپنا سیویل ایڈی کا مخالفہ ضرور چیک کر دیجئے آپ کمپنی میں ہیں تو کمپنی والے میں چیک کریں جیسے کی میں نے آپ سے پہلے بتایا اور یہاں پر ہے تو ڈائریک آپ چیک کر سکتے ہیں چلیے ہم اپنا سیویل ایڈی نمبر ڈال کر کے سے ہی کلک کیا اب دیکھیں یہاں پر میرے سیویل ایڈی پر کیا مخالفہ یہاں پر ٹوٹل ایماؤنٹ زیرو آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لکھ کے بتایا اور یہاں پر میرے عربی نام اور فادر نیم عربی نیم اوپر لکھ کے آتا ہے اور اس کے بعد ٹوٹل ایماؤنٹ زیرو ہے یعنی میرے پاس یعنی میرے سیویل ایڈی پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ٹریفک فائن کیمرہ فائن یا کچھ بھی فائن نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں یہ دو سٹیک راستے ہیں کوئی دیش کی اوفیسیل ویف سائٹ کے تحت بہت ہی آسان ہے ڈسکرپشن میں جانا ہے بس آپ کو لنک پر کلک کرنا ہے آپ دونوں ہی لنک پر کلک کر کے اپنے سیویل ایڈی کو جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو ڈسکرپشن میں جو لنک مل رہا ہے اس پر کلک کرنے پر کوئی بھی سائٹ اوپن نہیں ہوتی یا ورک نہیں کرتی ہے تو اس کے لئے پریشان نہ ہوئے گا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا قریبہ دو تین دن تک سائٹ اوپن نہیں ہوئی تھی سائٹ پر کچھ کام چل رہا تھا اوفیسیل سائٹ پر تو ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ڈسکرپشن پر کلک کر رہے ہیں تو کچھ بھی اس طریقے سے پرابلم ساری ہے تو آپ کمنٹ کریے میں آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دوں گا شاید کچھ لنک میں پریورتن ہوگا تو میں اس کو ضرور اپ ڈیٹ کر دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دیش میں رہتے ہیں تو اپنے سیویل آئیڈی نمبر کو ایک بار ضرور چیک کریں اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا بڑی آسانی سے اپنے موبائل سے آپ چیک کر سکتے بس آپ کو ڈسکرپشن میں جانا ہے اور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ کوئی دیش سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن آپ لوگوں سے چھوٹ نہ جائے اس کے علاوہ چینل پر بہت ساری ویڈیوز نولیجیبل آپ کے لیے اپلد ہے آپ جا کر رکے دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی ضرور لائک کر دے کیونکہ لائک کرنے سے بھائی مجھے کچھ موٹیویشن ملتا ہے نئے نئے ٹاپکس پر ویڈیو بنانے کے لیے تو بھائی ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے سوست رہیے بیست رہیے مس رہیے نسلام نمستے ساسیہ کال